بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا پہ پر رپورٹنگ ہوگی کوئی اس کے اوپر سامنے آئے گا سوائے ایک قد جو ہے وہ سمی عبراہیم صاحب اور ایک قد اور بندے کی علاوہ کوئی آدمی نہیں بولا ہے تو پہلے تھوڑا سا سموینے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب قائد عظیم کا انتقال ہوا تو سر زفرالہ خان قادیہ نہیں تھے تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا سنیوں نے جو ہے وہ جو اہل تشیر تھے انہوں نے گورنر جنرلہ اس میں نماز کچھ لوگوں نے الادہ پڑھی تو جو مینجن تھی اس کو سنی شیعہ تمام اکتب فکر نے ساتھ پڑھی لیکن وہ آ جا کے کنارے بیٹھ کے تو انہوں نے قاضی کے بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کافر کا جنادہ نہیں پڑھ رہا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ میں ایک کافر ہوں میں ایک مسلمان کا جنادہ نہیں پڑھ رہا ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک نئی ان کی نئی شریعت آگئی ہے پرانی ساری شریعتیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں منصوب ہو گئی ہیں لہٰذا ہر کسی کو ہے مسلمان انہیں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے جو پیروکار ہیں مرزا غلام مد قادیانی کے اوپر ایمان لائیں یہ ہے ان کا بنیادی عقیدہ پھر دوسری جو انہوں نے قانون کو جو جو قانین جو انہوں نے منصوب کی ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے میں فیصلہ بار میں ہوتے ہوئے میں بیسیوں دفعہ نہیں تو دس پندر دفعہ گیا ہوں جو وہاں سے ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہے ربوا جناب کے دریائے جناب کراس کرنے کے فساد ہی میرے بیش مار جاننے والے جو ہے ہمارے ساتھی اور کولیگ رہے ہیں قادیانی ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہاں پہ ان کا ایک آسپیٹل ہے وہاں جرنب نوری بیٹھتے ہیں اور ان کا قبرستان ہے جس کو وہ جرنب دوزوخ یا جو بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لیکن میں نے وہاں ایک ایک قبر بڑے بڑے لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں وہاں ان قبروں میں ایک مولانا محمد علی جور کے بڑے بھائی کی قبر ہی وہاں قادیان میں یہ یہاں پہ موجود ہے تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ تو میرا ایک جو ہے اس کی سبجیکٹ کے اوپر تھوڑی بہر سٹریڈی ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے جس کا نام تھا مبارک ثانی وہ ساتھ اکتیس کو گرفتار ہوا اور اس کی زمانت کی درخواست تھی زمانت کی اس نے زمانت کے لیے درخواست دی تھی تو اوپر سے انہوں نے رگڑا یہ پھیر دیا کہ انہوں نے قانون ایمان سو کر دیا یا قانون کسی کے پاکستان پینن کون جس کو تحضی راتے پاکستان تحضی راتے پاکستان کہتے ہیں دو سو اٹھانوے بی اور سی کے تحت کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں یہ کوئی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے ایک تو قادیانی جو ہے آپ اپنی نماز کو عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں اور آزام نہیں دے سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے اس کے علاوہ جو ہمارے آئین کے تحت جو ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا جب اس میں یہ کیا گیا تھا وہاں باقیدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی مرزا طائر کو بولا گیا تھا علماء اکران نے ساری باتیں کی تھی تو اس میں جو ہے کوئی عبام و شک کی بات ہی نہیں ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد جو ہے رسالت کا سلسلہ ہو گیا ختم اب قادیانی کا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں وہ زبردستی مسلمان وہ اقلیت اپنے آپ کو نہیں مان رہے ہیں جو آئین کے بات بات ہے اگر وہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم مان کے جیسے اندو ہیں جیسے سکھ ہیں جیسے عیسائی ہیں جیسے پارسی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ جو ہے وہ نہ اس آئین کو مانتے ہیں نہ اس ریاست کے قوانین کو مانتے ہیں وہ کہہ دے ہیں نہیں مسلمان ہم ہی ہیں زبردستی اسی طریقے سے کسی بھی مذہب کی کتاب جو ہے اس کی تشریح جو ہے کوئی بندہ اور نہیں کر سکتا تو یہ جو مبارک سانی صاحب تھے انہوں نے کام کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے مرزا بشیر مرزا ان کا میں نام ہے بھی آپ کو بتاؤں ان کا نام ہے مرزا بشیر مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین احمد یہ جو سیکنڈ تھے جو ان کے سیکنڈ خلیفہ تھے انہوں نے دو ایک تفسیر لکھے دس جردوں میں وہ ہے تفسیر کبیر قرآن کی تفسیر وہ لکھی ہے اور اس کو یہ چھوٹی لکھی ہے جس کو تفسیر صغیر کہتے ہیں اس شخص نے وہ پیبلش کیا اور کوئی بندہ قرآن ہمارا ہے قرآن مسلمانوں کا ہے اور اس کا جو ہے اگر کوئی سکھ تفسیر لکھنا ہے یا کوئی اور غیر معذب کرے تو اس کی اجازت ہمارا قانون نہیں دیتا ہے انہوں نے اس کی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پرنٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہاں رب میں مسجد ہے کسی منہ میں اس میں مسجد لکھا ہوا تھا میں نے دیکھا اس کو وہ کیا ہوا ہے ان کی جتنی مساجد ہیں کم از کم پاکستان میں ملکی قانون کی آتیا وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد بھی نہیں کہا سکتے ہیں اچھا تو انہوں نے جو ہے جو ہے ہزاروں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لاکھوں کی دادار نے لوگ جیلوں میں پڑھیں وہ نہیں ہیں یہ ایک وی آئی پی کیس کہیں سے ڈونڈ کے لائے اور وہ بندہ جو ہے وہ جناب ہوا ہے تیس تاریخ کو گریفتار تیس جنوری کو تیس جنوری کو نہیں بلکہ سات جنوری کو گریفتار ہوا ہے اس کی جو ہے زمانت کی جو ہے تیزی سنجس زمانت تو جو ہے مجیسٹریٹ نے لینی ہوتی ہے کہ ایک دم سپریم ہور تک پہنچ گئے پتہ نہیں کہ ہی سے ڈونڈ کے لائے ہوں گے اور یہ وی آئی پی بننے کا بھی شوک ہے ہمارے چیف جسٹس کو تو انہوں نے یہ کیا جناب کیا اس کی بڑی سمری ٹرائل جو ہے انہوں نے اپنے اصاب سے کیا اور پہنچ سفے کے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ آئین کا آرٹیکل بیس جو ہے وہ تکلیتوں کو اور تمام مذہب کو برابری کی وہ دیتا ہے اور یہ جو ہے کسی کو روکتا نہیں ہے کسی کو یہ قرآن بھی کہتا ہے لا اقرافی دینی کتا بھئی انا رشد من الغی یہ جو ہماری جو آیت کرسی کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ زبردستی نہیں ہے دین میں لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مسلمان کو ہی نہیں کر رہا ہے وہ ملکی قانون کو نہیں مان رہے ہیں وہ زبردستی دین جو ہے وہ چھین رہے ہیں مسلمانوں سے اس بات کو جو ہے یہ ہمارے جو ہے یہ لوگ یہ جو یہ جو دونوں جسٹس صاحبان نہیں سمجھ رہے ہیں ویسے بھی چیف جسٹس فاضی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں یہ کوئی بہت بڑا چاند چڑھا کے جائیں گے کوئی ایک تو شادی ہے یہ جو الیکشن والا ہے یہ جو ابھی کی افرہ تفریح ہے اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے ایک نیا پینڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے اور جتنا بڑے سے بڑا اگر سارے پاکستان کے جج ایک طرف ہوں ایک جو ہے سب جج سے لے کے آئی کورٹ کے سپرین کورٹ کے سارے ججز ہوں وہ کسی قانون کو منصوح نہیں کر سکتے یہ کسی ایک جو ہے یہ نائنٹی بی اور سی جو ہے زیادہ لگتے آڈیننس کے زمانے میں آئی تھیں لیکن بعد میں ان کو جو ہے نائنٹین ایٹی فائیب کی اسمبلی نے ریکٹی فائی کیا تھا ریکٹی فائی نہیں ریکٹی فائی کیا تھا انڈورس کیا تھا پاس کیا تھا تو اس طرح سے اگر سپریم کورٹ نے ریٹ کر دی اور ایسے جو نزائی ایشو ہیں جو سینسٹیو ایشو ہیں ان کے اوپر انہوں نے جناب یہ اس طرح کی ججمیٹیں دینی شروع کر دیں تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گئی اچھا پھر اس میں انہوں نے جو ہے وہ اسلامی نظریتی کانسل جو اس کے اس کے اوپر ایک بہت بڑی باڑی ہے ان کو بھی نہیں پوچھا ہے اور جو بڑے بڑے جو علماء تھے ان سے بھی کچھ نہیں پوچھا ہے کہ بھئی آپ کا ایشو کیا ہے اور نہ انہوں نے انیس سو چوہتر کا جو قادیانی کو وہ ڈاکومنٹ جس کے تحت ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے نہ اس کو ریفر کی ہے تو یہ انہوں نے ظلم و زیادتی کی حد کی ہے کہ ان سے یہ کہا ہی نہیں ان کو کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کو عدف کریں نہیں اس بندے نے اپنے جلم سے صحت جلم سے انکار کیا ہوگا اس نے اپنی مانگی زمانت زمانت دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جیس کو عدف کر دیں اور میں بڑا ایران ہوں کہ اتنے بڑے جو ہے یا بڑے جو لاتوں کے اصاب سے جو ہے ریونوں کے ریورڈ جو ہے وہ جو ہے دین کے ٹھیکتار ہیں علماء دین ہیں کوئی بندہ اس چیز کو جو ہے اس کے اوپر کسی نے کھل لیا آکر سامنے یہ بات نہیں کیا کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ آج چیف جسٹس صاحب اور مسارت علالی صاحبہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو عقیدہ خط میں نبو بوت جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے جس کو پروٹیکشن آئین کی ہے جس کو تازی رات پاکستان کی ہے جس کو جس کو پروٹیکشن جو ہے پارلیمنٹ کی ہے اور جس کو جمہور کی ہے اور ہنڈر پرسن مسلمانوں کی ہے تمام وقت فکر خواہ وہ اہلی عدیث دیوبان بریل بی یا اہلی تشریف جو بھی ہیں ان کی اور یہ آپ غیر سوچے سمجھے جو ہے آپ ایک یورپین ٹائل کی جو ہے وہ ایک آپ نے وہ کر دیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ان کو علاو کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی تشریفی پر ہیں اپنی جو ہے وہ آزام بھی دیں وہ مسجد نے بھی وہ جو اپنی عبادت کو مسجد ان کی طرف رہے ہیں جو ان کے اوپر پابندی ہیں وہ ساری کی ساری کر دی ہیں ان کو جو ہے اٹھانے کے متراتف ہے یہ بات میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ ایسے آزام نہیں ہوگی یہ ہے کہ اگر وہ ایکلیت ہی رہیں تو جو ایکلیتوں کو پروٹیکشن دیتا ہے ریاست ایک اسلامی ریاست یا پاکستان وہ ان کو حاصل ہوگی یہ میری ایک ناچیز رائے اور ایک سبمشن ہے اور اس کے اوپر ایک آت جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اور کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں لیکن یہ خود کو شاملہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ جو اس طرح کے قوم اور بھی قاضی صاحب کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کی آراتی بھی ضرورت ہوگی اور آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں جو ہماری چھوٹی سی جو آڈین سے اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو تازی رات پاکستان کی جو دفعہ دو سو ٹھانوے بی اور سی اس کو دیکھیں اور کومنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ